نیٹو حملے میں شہید چوبیس فوجیوں کی نمازیں جنازہ ادا کر دی گئی آرمی چیف گورنر اور وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کی شرکت نیٹو حملے کے بعد پاکستان نے پندرہ دن کے اندر امریکہ سے شمسی اے بیس خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا نیٹو سپلائے بھی روک دی گئے نیٹو حملے میں شہید کیپٹن اسمان کی ڈیر سالہ بیٹی باپ کے سائے سے محروم ہو گئی وزیر خارجہ ہنرہ بانی خرکہ امریکی ہمن سب کو ٹیلی فون ہیلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے گھوٹکی میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کے جلسے کے لیے پنڈال سج گیا پچاس ہزار کرسیاں رکھی گئی ہیں جگر کے علاج کے لیے بھارت جانے والی حادیہ کے ارتدائی ٹیسٹ مکمل